اللہ عربی زبان میں الالہ تھا الہ کا حمزہ کسرت استعمال سے حضب ہو کے دو لاموں کا آپس میں ادغام ہو گیا اللہ بن گیا اور اللہ ما یستحق للعبادہ اللہ کا اطلاق صرف اس ذات پر ہوتا ہے جو عبادت کی مستحق ہے جو عبادت کے لائق ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں لہذا اللہ بس ایک ذات ہے اس اللہ کے اسم کو کسی دوسرے کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں اللہ کا معنی یہ ہے کہ ما یستحق للعبادہ جو عبادت کے لائق ہے اب کئی لوگ یہاں کرتے ہیں کہ اللہ کا یا الہ کا ترجمہ معبود کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں معبود جس رکھ کلمشی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو معنی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہی کرتے ہیں نا کئی جگہ پہ سکولوں کالجوں میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں حالانکہ الہ کا معنی یہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ معنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں معبود تو ہزاروں لوگوں نے بنائے ہیں کوئی سورج کو اپنا معبود مانتا ہے کوئی چاند کو مانتا ہے کوئی پتھروں کو مانتا ہے اور کوئی بتوں کو مانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے معبود انہوں نے ہزاروں بنائے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ معبود تو بنائے گا انہوں نے پر اللہ کے علاوہ عبادت کے لائے کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائے کوئی نہیں